ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک نوجوان نے ایک بزرگ سے شکایت کی کہ میرے بالدین بوڑھے ہیں اور مجھ سے ناراض رہتے ہیں حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز موہیا کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں بزرگ نے نوجوان شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا کہ بیٹا یہی تو اصل ناراضگی کی وجہ ہے کہ جو وہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں تم وہ پورا کر دیتے ہو نوجوان کہنے لگا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئے تھوڑی وضاحت کیجئے کیونکہ میں بھی تو آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ جو بھی مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں مانتے ہیں میں وہ سب لا کر دیتا ہوں پھر بھی وہ مجھ سے کیوں ناراض دیتے ہیں بزرگ کہنے لگا کہ بیٹا کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے والدین نے تمہارے آنے سے پہلے ہی ہر بو چیز تیار کر کے رکھی ہوئی تھی جس کی تمہیں ضرورہ مہنی تھی تمہارے لیے موسم کے مطابق کپڑے تمہاری خورا کا انتظام تمہاری حفاظت کا انتظام تاکہ تمہیں سردی نہ لگے اگر گرمی ہے تو گرمی نہ لگے تمہارے آرام کا بندبست تمہارے لیے مہنگے سے مہنگا کھلونا خرید کر دیا ہوگا تمہیں پھر جب تم تھوڑا بڑے ہوئے تو تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو سکول میں داخل کرمائے یا نہیں اسی طرح سکول یا کالج میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا ہو بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم اسے پہلے ہی سکول اور کالج داخلے کا بندبست کر دیا ہوگا پھر تمہارے سکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں ہر وہ چیز لا کر دی ہوگی تمہیں تو چاہد اس بات کا بھی احساس نہ ہو کہ جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی جو تمہارا خیال رکھے اور آج تم کہتے ہو کہ میں ہر وہ چیز لا کر دیتا ہوں جس کا والدین مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں جاؤ اور اپنے والدین کو بنبانگے دینا شروع کرو ان کی دوائیں وقت پر لا دیا کرو اگر مالی طور پر تم اچھے نہیں ہو تو کم از کم تم اپنا تھوڑا وقت ہی ان کو دے دیا کرو کیا کبھی تم نے والدین کے ساتھ بم گزارا کیا کبھی بیٹھ کے تم نے والدین سے یہ پوچھا کہ آپ کیسے ہیں یا کبھی تم نے والدین کے پاؤں دبائے پیار سے باتیں کی جیسے تم اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ ہو اسی طرح اپنے ماں باپ کے لیے اچھی اولاد بنو ہر وہ چیز کرو جس سے تمہارے والدین تم سے خوش ہوں ناراض نہ رہے ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو نیمت سمجھ کر دیکھو اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے پھر دیکھنا والدین تم سے کتنا خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے کتنا خوش ہوگا اس بوڑھے بزرگ نے نوجوان کو وہ سب سمجھا دیا لیکن ہم سب کو بھی یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم اپنے والدین کو اپنا وقت دیں کیونکہ ہمارے والدین کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت کے جیسے بسپن میں ہمیں چاہیے تھی اپنے والدین کا اپنے بوڑھے والدین کا خیال رکھیں اللہ حافظ